اشراقت نفسی بی نور من فہادی حینا ما راددتو یا رب العیمادی وانتشت روحی وصال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آیت اتنی زیادہ مقبول اور معروف ہے ولیوں کی شان میں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر ولیوں کی صفت بیان کی کہ ولی کیسے ہوتے ہیں ولی کیا ہوتے ہیں ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے اس آیت کے اندر اتنی باریکی سے اور اتنے اچھے الفاظ اس کا استعمال کیا اگر گوھر کیا جائے تو ہر ایک الفاظ جو ہے نا وہ ولی کی شان بیان کرتا ہے کہ ولی کیسے ہوتے ہیں ولی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ولی کا مرتبہ کوئی کم درجہ بھی نہیں ہے ولی کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلندر والا ہے تو ہم اس آیت کے کچھ الفاظ جیسے آیت اسٹارٹ ہوئی شروعات ہوئی تو الہ یعنی اس الفاظ سے اللہ نے استعمال کیا الہ انہا علیاء اللہ لا خوفون علیہم ولاہم یا ذنون یعنی پہلا ورڈ الہ استعمال کیا اور الہ کے معنی کیا ہے انہا کے معنی کیا ہے اولیاء یعنی ولیوں کی جمع اللہ نے ولیوں کو مخاطب کیا الہ انہا علیاء اللہ لا خوف یعنی کوئی خوف نہیں ہے ان کو الہم ولاہم یا ذنون اور کوئی حجبہ لال نہیں ہے تو ہم اس آیت کے ہر الفاظ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوچش کریں گے کہ الگ الگ کر کے کہ کیا اللہ بیان کر رہا ہے اس آیت میں ولیوں کی شان میں تو سب سے پہلے شروعات کی اس آیت کو اللہ سے اب اللہ الفاظ کے معنی ہو جاتے ہیں خبردار یعنی وہ ہم کو ولی کی شان ولی کے بارے میں بتانے سے پہلے وہ ہم کو کیا کر رہا ہے خبردار کر رہا ہے یعنی وہ اٹینشن دلا رہا ہے کہ گوھر سے سنو خبردار ہو کے سنو یعنی لا پرواہی مت سنو جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے اللہ نے پہلے الفاظ استعمال کیا اللہ جبکہ اللہ الفاظ کا استعمال نہ اللہ نے نماز کے لئے کیا ہے نہ روزے کے لئے کیا جبکہ نماز اور روزے فرائز میں سب سے برتر عبادتوں میں ہیں فرض عبادتوں میں سب سے بڑی عبادتیں ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے اللہ کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن جب ولی کی بات آئی تو اللہ نے بندوں کو خبردار کیا ولیوں کی شان بتانے کے لئے پہلے خبردار کیا کہ اس بات کو تم بڑی خبرداری سے سنو گوھر سے سنو یعنی آپ لا پروہ نہ رہ جائے اس بات کو سمجھنے میں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں تو اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اللہ الفاظ کا استعمال کیا جس کے معنی ہے خبردار پھر اِنَّا یعنی بے شک یعنی پہلے خبردار کیا پھر کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی آپ اس میں ذرا بھی شک نہ لائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ نے پہلے الفاظ اللہ یعنی خبردار کیا پھر اِنَّا یعنی کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر پھر کہا اولیاء یعنی ولی ولیوں کی جمع اب ہم سمجھیں گے کہ ولی الفاظ کس کو کہتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں ولی کے معنی کیا ہوتا ہے تاکہ سمجھ میں آیا کہ دوست ہوتا کیا ہے یعنی اللہ کا ولی ہوتا کیا تھا ہے تو اللہ ہو گیا اِنَّا ہو گیا سمجھ میں آگیا کہ اللہ سے اس نے خبردار کیا اِنَّا سے اس نے فرما دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی اب ولی کسوں کہتے ہیں تو ولی الفاظ جو ہے اس کا تعلق ہے قرابت سے قرابت یعنی قریبی سے ہم جسے قریب ہوتے ہیں اس کے دوست ہوتے ہیں لیکن ہم تو قریب بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن سب کے دوست نہیں ہوتے ہم تو قرابت سے دوستی ہوتی ہے لیکن اس قرابت میں جب تک کہ محبت نہ ہو تب تک دوستی نہیں ہوتی قریب تو بہت لوگ ہیں ہمارے سب سے ہماری دوستی نہیں ہے تو اس میں جب محبت شامل ہو جائے قرابت میں قریبی میں جب محبت شامل ہو جائے تب دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ سرکار دوالام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے سٹ کے مجھ کو لگ کر بیٹھا ہے میرے اقدام قریب بیٹھا ہے اور اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے تو وہ ایسا دور ہے جیسے پورب اور پچھم کی دوری جو دوری پورب اور پچھم کی ہے اتنی دور بیٹھا ہے بھلے ہی وہ میرے قریب ایک دم چٹک کے ایک دم لگ کے بیٹھا ہو اس کے باوجود بھی وہ ایسا دور ہے جسے پورب اور پچھم کی دوری ہاں اگر کوئی شخص مجھ سے پورب اور پچھم کی دوری پر ہے مگر اس کے دل میں میری محبت ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے جو مجھ سے لگ کے بیٹھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق قرابت کا تعلق جسمانی طور پر نہیں دلی طور پر محبت پہ ہے کیونکہ جہاں محبت ہوگی وہاں قرابت ہوگی جہاں قرابت ہوگی وہاں دوستی ہوگی یعنی ولایت کی پہلی شرط کیا ہے اللہ سے محبت اور اسی محبت کہ تمام لوگوں سے ترک تعلق سب سے دور ہوکے سب سے علیدہ ہوکے صرف اور صرف اس حق ذات کی محبت جب اس کے دل میں وہ محبت آگئی تو وہ جہاں بھی رہے اللہ کے قریب ہی رہے گا اور جب اللہ کے قریب رہے گا تو وہ اللہ کا ولی ہے تو ولایت کی شرط ہے اس کا تعلق کس سے ولایت الفاظ کا قریبی سے اور قریبت کا تعلق محبت سے محبت ہے تو قریبت ہے اگر محبت نہیں ہے تو آپ بھلے ہی کتنے ہی قریب ہونے کی کوشش کرو آپ پورو اور پچھم کی دوری پر ہیں اب الفاظ ولایت سمجھ میں آیا کہ ولی کون ہوتا ہے جو قریبت دار ہو اللہ کا اس کو ہم ولی کہیں گے اب اللہ اِنَّ اَوْلِيَ اللہ لا خوف اب الفاظ یہ بڑا ہی قابل گوھر ہے کہ اس آیت کے اندر اب اللہ کے ولی کی صفت بیان ہوگی پہلے تو ولی بننے کی شرط کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو اتنی زیادہ محبت کرتا ہو کہ دنیا میں تو وہ اللہ کے قریب ہوگا جب قریب ہوگا تو دوستی ہوگی تو پھر یہاں پر سمجھ میں آگیا کہ اللہ کا ولی کون بن سکتا ہے اس کی صفت کیا ہوگی اب اس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی لا خوف تو ظاہر طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا ہم کو وہ سمجھ رہا ہے کہ خوف کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے خوف آیا کیسے اگر کسی بندے کو دنیا میں عزت کی خوائش ہوگی تو اس میں ذلت کا خوف ہوگا اگر کسی کو دنیا کے مال و ذر کی خوائش ہوگی اس سے محبت ہوگی اس کی چاہت ہوگی تو اس کے کھو جانے کا خوف ہوگا اگر کسی کو دنیا میں جو بھی اس کے آس پاس اس کے اہل و عیال ہے ان کی محبت ہوگی تو ان کے مر جانے کا یا ان سے دور ہو جانے کا خوف ہوگا یعنی اس سے پتا چلا کہ جب انسان کے اندر کوئی خوائش ہوتی ہے یعنی اللہ کے سوائے اس کے خوف بھی ہے بینہ خوف کے وہ نہیں رہ سکتا اس کے اندر خوف ہوگا ہی جب خواہش ہے یعنی خوف ہے یعنی خوف کا پسے اکس یعنی خوف پیدا کی ہوتا ہے جب انسان میں خواہش ہو تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو جب انسان کا دل متمین ہو جائے تمام خواہش سے یعنی وہ نفس امارہ سے نفس متمینہ پہ آجائے جب وہ مقام حاصل کر لے وہ مقام اللہ کی رضا کا مقام ہے قرآن شریف میں سورة الفجر آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس یا آیت نفس المتمین ارجی الارب کی رازیت مرضی اللہ نے فرمایا کہ اے نفس متمینہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ یعنی جب انسان کی نفس متمین ہو جائے اتنان حاصل کر لے یعنی اس کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش بچے ہی نہ تمام خواہشات ختم ہو جائے فنا ہو جائے انسان اپنی خودی کو مٹا دے اور اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے سوائے اس کے دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی خواہش نہ بچے دنیا کے مال و ذر کی کوئی خواہش نہ بچے جب اس کا نفس متمین ہو جائے تب وہ اللہ کی رضا کا مقام حاصل کرتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ یعنی جو میں تجھ نعمت عطا کروں گا اس پر تو راضی ہو جاؤ یعنی لا خوف الفاظ جو ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا لیکن ان میں کوئی خواہش نہیں رہتی جب ان میں کوئی خواہش نہیں رہتی ہے تو ان کو کسی چیز کے کھونے کا ڈر بھی نہیں وہ تو صرف اور صرف جو بھی کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ جو کام کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے اس لئے اللہ نے فرما دیا قرآن شریف میں کہ اے نفس مطمئنہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اب رضا کا مقام بہت بلند ہے رضا کا مقام چھوٹا نہیں ہے جب اس بندے کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے یعنی اس کی نفس مطمئن ہو جائے وہ نفس امارہ سے آگے بڑھ جائے اور اس کی نفس کو مطمئن کر لے دنیا کی خواہشوں سے یہ دنیا جو ہے وہ تو ایسی گلازت ہے ایسی برائی سجائی ہوئی دنیا جس میں لوگ اپنے نفس امارہ کے لئے فسے ہوئے ہیں جب بندہ اس نفس امارہ سے پار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نفس کو مطمئن کر دیتا ہے اور نفس مطمئن کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تب وہ اللہ کی رضا پاتا ہے اور یہ مقام بڑا بلند ہے کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے جنگ بدر کے صحابیوں کے لئے بھی کہا ہے کہ وہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یعنی جنگ بدر کے صحابیوں سے اللہ راضی ہوا قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے تو بدری صحابیوں سے اللہ راضی ہو گیا تو راضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک حدیث سمجھیں کہ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ سرکار دوالم نے حد علی کرم اللہ جل کریم کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ فلا فلا جگہ پر ایک عورت کے پاس ہمارے یہاں فوج کی مغبری کی ایک چٹھی ہے جس میں ہمارے یہاں پوری مغبری لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے دشمنوں کے پاس لے جا رہی ہے تم جاؤ وہاں پر وہ عورت ملے گی اور تم اس سے وہ چٹھی لے کر آجاؤ اور اس عورت کو پکڑ کر لے کر تو حد علی گئے اور ساتھ میں اپنے بھائی حیرت عباس کو لے کر گئے اور جہاں پر سرکار دو عالم نے بتایا تھا وہاں اس عورت کو آپ نے پایا آپ نے اس کے تمام سامان کی تلاشی لے لی لیکن چٹھی نہ ملی بہت تلاش کرنے پر نہیں ملی تو حیرت عباس رہیت انہا نے عرص کیا کہ یا علی اس کے پاس تو کوئی چٹھی نہیں اور سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس ہماری مقبری کی ایک چٹھی ہے تو حیرت علی کرم اللہ عجل کریم نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے کہا ہے تو پھر اس کے پاس وہ چٹھی ہے پھر حیرت علی نے اس عورت سے کہا کہ تیرے تجھ کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لوں گا تو اس عورت نے ڈر سے اپنے سلوار کے نیفے میں سے وہ چٹھی نکال کے حیرت علی کو دے دی باپ سرکار دو عالم سلوی کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ میں آپ نے چٹھی کو پیش کی تو اس چٹھی کے اندر پوری فوج کی جانکاری تھی جو دشمنوں کے پاس پہنچائی جاری تھی اب پہنچانے والے جو تھے جنہوں نے مقبری کی تھی ان کا نام آ گیا اس کے اندر تو جیسے ہی نام پتا چلا تو وہ صحابی وہی بیٹھے ہوئے تھے سرکار دوال سلوی کے پاس تو اہت امار فاروق نے تلوار سونت لی تلوار نکال لی اور عرص کیا کہ یا رسول سلم آپ حکم کرے تو میں اس کی گردن مار دوں گا تو سرکار دوال سلم فرمایا کہ ٹھہر جاؤ یہ بدری صحابی ہے یہ جنگ بدر کے صحابی ہے ان سے جو بھی خطہ ہو جو بھی گلتی ہو سب کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں اس سے راضی اور مجھ سے راضی تو اتنی بڑی خطہ بھی ایک رضا مندی پہ جب راضی ہو جائے اللہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے اور سرکار دوال سلم بھی معاف فرما دیتے ہیں کب جب وہ رضا کی منزل کو پا لے تو رضا کی ہو جاتا ہے تو پھر وہ رضا کی منزل کو پا لیتے ہیں تو بزروران دن نے تمام اولیاء اکرام نے وہی منزل کو پایا ہے رضا کی منزل سے ہٹ نہ جانا بلا کے کوچے میں گھر بنانا جسے سابر کہے زمانہ وہ سبق تمہیں سکھا چکے یعنی یہی سبق سبر کا تمام بزرگوں نے اپنے شاہیردوں کو یہی علم سکھایا جو ولیوں کا علم ہے جو سرکار دعال سلام کا علم ہے تو لا خوف سے یہ پتا چلا کہ جب انسان کا دل اس کی نفس متمئین ہو جائے تو وہ لا خوف ہو جاتا ہے اب ہمارے سمجھ میں آگیا کہ اللہ اب آخر میں کیا آئے گا یعنی کوئی حجم علال نہیں ہے حجم علال کا مطلب ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ان کو اب کوئی فکر نہیں کا مطلب یہی عام طور پر لیا جاتا ہے کہ نہ ان کو دنیا کا کچھ خوف گم ہوگا نہ خوف ہوگا نہ آخرت کا کچھ گم ہوگا تو یہاں پر آخرت کے گم کی بات نہیں ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہم بڑے پیسے گار کا ایک قصہ سناتے ہیں ایک عام طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ حجم علال کس کو کہتے ہیں یعنی کون سا گم نہیں ہوگا ایک مرتبہ عبدال قدر جلانی گود سمنانی بیان کر رہے تھے وہ تو ایک آنے والا شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا عبدال قدر جلانی جو ہمارا سامان سے بھرا ہوا جہاج تجارتی کام کے لیے یعنی کاروبار کے لیے نکلا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا تو آپ بڑے بھی سرکار عبدال قدر جلانی جو ہے انہوں نے اپنی گردن کو اپنے قلب کی طرف جھکایا اور پھر آپ نے شکر عبدال اللہ کہا اور آپ پھر اپنے بیان میں مشروف ہو گئے اپنے وعاظ میں اپنے ذکر میں مشروف ہو گئے پھر کچھ دیر بعد وہی شخص دوبارہ آیا آیا اور اس نے عرص کیا کہ یا عبدال قدر جلانی جو میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ ہمارا جہاز ڈوب گیا ہے اور ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے تو ہمارا جہاز نہیں ڈوبا ہے ہمارا جہاز جو ہے وہ صحیح سالم ہے صحیح سلامت ہے ہمارے جہاز کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارے سامان بھی نہیں ڈوبا ہے تو پھر بڑے بھی سرکار عبدال قاضی علی قول سمنانی نے اپنے قلب کیا اور پھر اپنے شکر اندللہ کہا اور پھر اپنے بیان میں وہ لگ گئے اب لوگ بیان تو سن لی اس کے بعد میں کچھ لوگ دل میں خیال پیدا ہوا کہ پوچھا جائے ماجرہ کیا ہے کہ جب وہ شخص آیا اور اس نے نقصان کا کہا تب بھی آپ نے کہا شکر رحمد اللہ اور جب کہا کہ نقصان نہیں ہوا ہے تب بھی آپ نے کہا شکر رحمد اللہ تو بڑے بھی سرکار کی بارگاہ کہ جب وہ شخص آیا اور ہم کو اس نے نقصان کی اطلاع دی کہ ہمارا جہا ڈوب گیا ہے ہم کو بہت نقصان ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے قلب کا رکھ کیا اور دیکھا کہیں یہ گمگین تو نہیں ہو گیا ہے نقصان کی وجہ سے کہیں ہمارا قلب ہمارا دل کئی گمگین تو نہیں ہو گیا گم زدہ تو نہیں ہو گیا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے اتنا سارا تو میں نے اپنے قلب کی طرف گوھر کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے قلب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یعنی اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا وہ گمگین نہیں ہوا ہے تو میں نے اس پہ اللہ کا شکر عدا کیا شکر عمدلللہ کہ اس نے میرے قلب کو نقصان سے بری کر دیا کہ اس کو نقصان کی گم سے آزاد کر دیا اس کو نقصان کا کوئی گم نہیں پھر دوبارہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے ہمارا جہاد نہیں ڈوبا ہے تو میں نے پھر اپنے قلب کا محاصیبہ کیا جب اپنے قلب کی طرف گوھر کیا تو میں نے دیکھا کہ کہ وہ خوش تو نہیں ہو رہا ہے کہ نقصان نہیں ہوا ہے تو میں نے اپنی قلب کی طرف گوھر کیا تو دیکھا کہ میرے قلب کو اس سے کوئی خوشی آثی نہیں ہو تو میرا قلب نقصان کے گم سے اور فائدے کی خوشی سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہو گیا ہے یعنی اب اس کو کوئی بھی اجمو علال نہیں ہے یعنی اب اس کو کوئی گم نہیں ہے نہ خوشی ہے فائدے کی نہ نقصان کا گم ہے جب آپ کا قلب ایسا ہو جائے وہ مقام ہے اجمو علال یعنی پہلے تو لاکھ خوف سے سمجھ میں آیا کہ دنیا کی کوئی مال کی خواہش نہ ہو تمہارا نفس مطمئن ہو گیا تو تم اس لاکھ خوف والے مقام تک پہنچ گئے یعنی تم میں اس صفت پیدا ہو گئی تو تم ولی ہو جاؤ تو اللہ نے ولیوں کی صفت اس آیت بیان یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں مقربین ہوتے ہیں جو بہبوبین ہوتے ہیں جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ولیوں کی صفت ہوتی ہے لا خوف ان کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے ان کا دل جو ہے وہ مطمئین ہوتا ہے تمام دنیا کی خواہش سے اور ان کا دل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں لگا ہوتا ہے اور وہ بے پرواہ ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی فائدے یا نقصان سے ان کا دل بے پرواہ ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اس آیت کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ جہاں بھی ولی کا ذکر ہوگا تو یہ آیت پڑی ہی جائے گی اور جب بھی کسی ولی کا ذکر ہوگا تو آپ اپنے تصور میں یہ خیال کریں کہ اس ولی کے اندر یہ تمام صفت موجود ہے کہ یہ اللہ کی رضا میرا تھی